ہمارے روزے نماز کو قبول فرمائے نماز کو قبول فرمائے یا اللہ ہمیں جو کچھ بھی مانگا ہندوستان نے حملہ سلامتی عطا فرمائے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اس ملک میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگوں کی اعتزا ہے تیری بارگاہ رب العظم قبول فرمائے یا اللہ ہم سے جو گلتی و خطا گناہ گستا کی اسے معاف ان سب کے حاضر کو قبول فرمائے ان سب کی مسئبت کو دور فرمائے ان سب کے مشکلوں کو آسان فرمائے یا اللہ جس طرح آج ہم ساتھ میں بیٹے ہمیں شہر کے مجھے دیکھیں آج ایک بہت ہی مبارک دن ہے آج ستائیسوہ رودہ ہے اور اس سے اچھا جواب کیا ہو سکتا ہے اس کا کہ بھرت جی نے آج بھرت سنا منے جی نے آج روزے کا احتمام رکھا ہے سارے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ لوگوں نے اس میں شرکت کیے تو میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا میں جواب دے رہا ہوں یہ جو آج انہوں نے یہاں پہ تقریب رکھی ہے ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے تمام مسلمان بھائیوں کو بلایا ہے افتار کے مبارک موقع پر بلایا ہے ستائیسویں رمضان پر بلایا ہے اور نہ صرف اس میں مسلمان بھائیوں نے شرکت کی ہے بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آج یہاں پر آئے ہیں اس سے بڑا نیشنل انٹیگریشن کا راشتریت ست بھاونہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی تو آپ نے جو سوال کیا اس کا یہی جواب ہے کہ ایسے پروگرامز ایسی تقریبیں ہوتی رہیں ہم دیوالی منائیں ہم حلی منائیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے لئے افتار کا احتمام کریں عید میں ہمارے گھر آ کر سوئیاں کھائیں ایک ہی شیر پڑھوں گا کہ ایکاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے ایکاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو پامال ہو نہ پائے مسجد کی آبرو پامال ہو نہ پائے مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہے کوناغ اپنا شہر اپنی باتیں